موسیقی اسلام علیکم ویلکم بیکٹو تیز یو برین ویچ شمسہ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آج جو جس نوشن پہ میں بات کری ہوں بہت ضروری ہے میری پچھلی تمام ویڈیو میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں نے ان بچوں کو سامنے رکھ کر اپنے لیسن پلانز کی آئیڈیاز دیئے آپ کو بہت کریٹیوٹی کے ساتھ جو کلاس میں دوسرے بچوں کی پیس کے ساتھ میچ نہیں کرتے کہیں نہ کہیں ان کی لرننگ ڈسابلیٹیز ہیں جس میں میں نے ڈسلیکسک اوٹسٹک اور ایڈی ایڈی بچوں کو بھی کاؤنٹ کیا ہم سکول میں اس چیز کو بہت سٹریس دیتے ہیں ہر جگہ پر ان بچوں کو کیا سپورٹ میکنیزم ہم پروائیڈ کر رہے ہیں مگر ان بچوں کا کیا جو اباب ایبریج ہے جنہیں ہم گفٹیڈ سٹوڈنز کہتے ہیں گفٹیڈ تو ہر بچہ ہے ہر بچہ اپنے طور پر گفٹیڈ ہے بس وہ ریپ ہے جس کو کچھ جو ہے وہ انپیک ہونے میں ٹائم لیتے ہیں کچھ جلد ہی انپیک ہو جاتے ہیں مگر ایسے بچے جن کو ہم اباب ایبریج کہتے ہیں جو چیلنجنگ ٹاسک ان کو چاہیے ہوتا ہے ان کی اپیٹائیٹ زیادہ ہوتی ہے کلاس میں ان کا ایک الگ بوئنٹ آؤٹ ہوتا ہے وہ سمجھتے ہیں ان کے سامنے یہ ہوتا ہے کہ ان کی جو فیلنگز ہوتی ہیں کہ جو جو میس اور ہمارے ٹیچرز ہمیں قرار ہیں وہ تو ہمیں سب آتا ہے ہمیں وہ چیز چاہیے جو ہمیں چیلنج کریں تو ان بچوں کے لیے میں آج آپ کو سٹریٹیجیز بتاؤں گی ان بچوں کے لیے میں آپ کو کریٹیو آئیڈیاز دوں گی کہ ان کو کس طرح سے انگیج کرنا ہے ہمیں پوری کلاس کو ساتھ لے کر جلنا ہے اور ایسا نہیں کہ ان بچوں کے لیے آپ الگ سے کچھ پلان کریں گے آپ پوری کلاس کے لیے کریں گے مگر اس میں ان بچوں کو کیٹر کریں گے تاکہ ان کو لگے کہ یس ہمیں جو چاہیے ہمارا جو آپٹیمم ہماری جو انٹیلیجنس ہے جو باہر آنی ہے وہ چیز بھی ہمیں مل رہی ہے پھر بات آجاتی ہے دیفرنشییشن کی جو میں نے اپنی دیفرنشییشن کے ویڈیو میں کہا تھا یہ بھی دیفرنشییشن ہے اور ہمارے یہاں اس بات کا اتنا خیال رکھا جاتا ہے کہ جب ہم IPPs بناتے ہیں انڈیویجلائز پرسنل پلان ان بچوں کے لیے جن کے لیے ہم سپیشل سٹریٹیجیز تیار کرتے ہیں جو جن کا برین میکنیزم تھوڑا سا دوسروں کے مقابلے میں جو ہے وہ تھوڑا سا کم پیس پہ چلتا ہے جس کی میں نے ابھی بات کی لرنگ ڈسابلیٹیز کی تو ان بچوں کے لیے بھی IPP بنتی ہے انڈیویجلائز پرسنل پلان ان بچوں کے لیے جو بہت اب آو ایوریج ہیں ٹھیک ہے تو میں چاہتی ہوں کہ میں آپ یہ چیزیں اپنی کلاسز میں کریں جو پیرنس مجھے دیکھ رہے ہیں وہ گھر پہ کریں تاکہ ان بچوں کا جو پوٹینشل ہے میکزیمم وہ ہم باہر لاسکیں تو میں شروع کرتی ہوں پری سکول سے الیمنٹری اور پھر میڈل سکول ہائی سکول اور میں آپ کو بتاتی جاؤں گی کہ یہ پری سکول کے لیے سوٹیبل ہے یہ دونوں کے لیے سوٹیبل ہے تو آپ پلیز نوٹ کرتے جائیں ٹھیک ہے اب آپ پری سکول کے جو بچے ہیں جو ارلی ارز کے گریڈ وان اور ٹو تک کنڈر ہے پلی گروپ ہے اور وان اور ٹو ان بچوں کو آپ کیسے انگیج کریں گے جب وہ جلدی جلدی سب سیکھ لیتے ہیں ان کے لیے آپ پزلز رکھیں ٹھیک ہے ٹوینٹی پیسز فورٹی پیسز کے پزلز ہیں وہ آپ ریڈی رکھیں تاکہ وہ اپنی لوجیکل تھنکنگ جو ہے وہاں پر اپلائے کریں جب وہ کام کر لیتے ہیں تو ان کو وہ بور نہ ہو ان کے لیے وہ ریڈی رکھیں ٹھیک ہے پزلز ریڈی کریں اچھا اس کے آن لائن پزلز بھی ہیں جو پیرنس گھر میں کر سکتے ہر بچے نے کووڈ میں جو ہے وہ گوگل کلاس روم اور ٹیکنالوجی سے اتنا کمیونیکیٹ کیا ہے تو اب ان کے لیے بہت ایزی ہو گیا تو میں اس کا لنک بھی نیچے اپنے دسکرپشن باکس میں دے دوں گی ان بچوں کے لیے آپ سوٹنگ آؤٹ ایکٹیوٹیز کریں ٹھیک ہے آپ سوٹنگ آؤٹ کیا ہے ڈیفرن شیپ ڈیفرن سائزز ایسے بلوکس آتے ہیں جو الگ الگ شیپ کے الگ الگ کلر کے الگ الگ سائزز کے ہوتے ہیں ان کو دے دیں بین پورا اور بولیں اب اس کو سوٹ آؤٹ کرو اکورڈنگ تو دے سائزز اکورڈنگ تو کالرز اگر اکورڈنگ تو شیپس ٹھیک ہے تو یہاں ان کا پہٹن کی لرننگ بھی ہو جائے گی اور وہ بیزی رہیں گے ان کو لگے گا کہ ہم ایکسٹرا کچھ کر رہے ہیں چیلنجنگ ٹھیک ہے نا اور ان کو ڈیفرنٹ ٹائپس جیسے ٹوئے کے فروٹ آتے ہیں فروٹ ویجٹیبلز تو ان کو بولیں کہ سارے گروپنگ کر دیں یہ ویجٹیبل کس گرین سارے گرین جو ویجٹیبل ہوتے ہیں اس کی کیٹیگری میں جائیں گے یہ ہیں سیڈ والے تو سیڈ والے سارے الگ کر دیں فروٹ ہے تو فروٹ میں یہ پلپی فروٹ ہے یہ جوسی فروٹ ہے ٹھیک ہے یہ سٹرس فروٹ ہے تو ایسی کیٹیگریز بنا ہے تو ایسے ٹوئیز بھی آتے ہیں ٹوئیز نہیں ہے تو اٹلیس آپ کارڈ بورٹ پہ بنا کے یا پھر کنسٹرکشن پیپر پہ بنا کے الگ الگ کلر سے یا پھر پرنٹ آؤٹ ہی کر لیں ایزی لی اویلیبل انٹرنیٹ پہ تو وہ آپ لیمنیٹ کر دیں گے تو سالوں سال آپ کے پاس یہ ریزورز چلیں گے اور آپ ان بچوں کو دے دیں ان کی لرننگ بھی ہو رہی ہے اور ان کو یہ لگ بھی رہا ہے کہ ہم کچھ ایکسٹر کر رہے ہیں ٹھیک ہے میمری گیم ہے میمری گیم تو آپ ایلیمنٹری اور میڈل سکول میں بھی کر سکتے ہیں ہائی سکول میں بھی کر سکتے ہیں اور ارلیئرز میں اب میمری گیم کیسا ہے میں اپنی کلاس میں ان کو بٹھا دیتی ہوں میرے پاس تو نو دس سال کے بچے لیکن میں سب کو آخر میں دس پندرہ میٹ ہم بیٹھے ہوتے ہیں اس پہ ہم کمپیٹیشن کرتے ہیں میمری گیم کیسا ہے کہ میں نے شروع کیا ایک ورڈ اے سے تو میں بولتی ہوں کہ میں نے اے سے اے رو پلین اب میرے برابر میں جو بچہ بیٹھا ہوا ہے وہ بی سے بولے گا بٹر فلائی رائٹ تو وہ بولے گا اے رو پلین بٹر فلائی جب اس کے برابر والا ہے سی سے جب اس کو کہنا ہے تو کٹر پیلر تو کہے گا اے رو پلین بٹر فلائی کیٹر پیلر جب دی سے ہے تو وہ سمجھو اس نے کہہ دیا ڈینمارک تو اے رو پلین بٹر فلائی کیٹر پیلر ڈینمارک تو ان کو وہ سارا ریپیٹ کرنا پڑتا ہے جو اے سے ہے تو سمجھیں جو جب تک وہ زیٹ تک پہنچتا ہے تو بچوں کی میمری وہ اتنے اٹینٹیو رہتے کہ ارے مجھے تو سارا اے سے لے کر زی تک سارے ورڈز یاد رکھنے اس طرح ان کی vocabulary بھی develop ہوتی ہے ان کا reflection کہ وہ recall کرتے ہیں اور کیا ورڈ تھا short term اور long term memory بھی پتا چل جاتی ہے اور اس طرح ان کو challenging لگتا ہے ٹیکن ہم کرتے رہتے ہیں روز آنا کہ جہاں پہ اگر bell بچ گئی تو پھر ہم کہتے ہیں کل یہیں سے ہم continue کریں گے تو یہ آپ کسی بھی grade level پہ کر سکتے ہیں آپ گھر میں کر سکتے ہیں آپ long drive پہ جاتے ہیں آپ گاڑی میں کریں بہت مزاد ہے پوری family involved ہو جائے ہم لوگ ہم اپنی family کے ساتھ بھی کرتے ہیں ٹیکن ہے اس کے بعد آپ یہ دے سکتے ہیں ان کو building challenges دے دیں کہ بھئی آپ کی creativity ہے اور special awareness ہمیں کیا دینی کہ tall tower بنا لیں tall tower straw دے دیں بچوں کو ٹیکن ہے اب یہ بنائیں آپ کے tall tower بنائیں ایسا tower بنائیں جس کے اوپر یا پھر bridge بنائیں جس کے اوپر ایک toy car جو ہے وہ اس کا weight وہ bridge hold کر سکے تو بچے بلکل ایک تو social communication skills ان کی develop ہو جائے گی وہ ساتھ میں کام کریں گے دوسرا ان کی thinking skill آئے گی ان کی logic آئے گی ان کا science کا knowledge جا جائے گا simple machines آ جائے گا اور دیکھیں ان کے پاس کتنے اور یہ بھی لگے گا کہ ہم کچھ challenging کام کر رہے اگر آپ نے میری classroom tour کی ویڈیو نہیں دیکھی آپ پھر visit کریں میں اپنے board پہ بتایا تھا کہ میرے پاس board پہ میں hang کیا ہوا ہے کہ I am done now what یہ بچے جو جلدی کام کر لیتے وہ سیدھا board پہ جاتے ہیں I am done now what میں نے sections بنائے میں وہاں math challenges میں ڈال دیتی ہوں vocabulary challenges ڈال دیتی ہوں کچھ art کا mindful art وہ بس لیتے اپنا اور busy ہو جاتے اس کے علاوہ آپ یہ کریں کہ science کے experiment کرا دیں کہ چلے آج ہم volcano بنائیں گے والکین ہو کیسے بنائیں گے vinegar میں baking soda ڈالا وہ erupt ہو گیا تو اس طرح کی چھوٹے science experiments ہیں جو کلاس میں ہم گھر کی pantry سے بھی جو چیزیں ہیں وہ ہم use کر سکتے تو یہ سب کوئی خرچے والی بات نہیں ہے آپ classroom میں ایسے resources رکھیں بچوں کو لے جائیں باہر کہ آج ہم sun shadow دیکھیں گے تو اپنے shadow کو ہم measure کریں گے کہ کس وقت دن میں shadow long ہو جاتا ہے اور کس وقت short ہو جاتا ہے تو اس طرح ان کو light and shadows کا بھی concept آجائے گا اور اس رہا ان کی learning ہو جائے گی نئی setting میں جا کے تو کچھ نو کچھ کرواتے ہیں بچوں کو ٹھیک اس کے علاوہ ایک اور ہے جو میں balloon car کرواتی ہوں balloon car کیا ہے ان کی جو disposable water bottles ہیں جو ہمیں آسانی سے ملتی ہیں جو چھوٹی water bottles ہیں وہ جب پی لی تو میں ان کو کہ اب جو ہے یہ آپ کو پھینک نہیں ہے گھر میں پڑی ہوں ایک سکترہ تو لے کر آئے پھر ہم کیا کرتے اور اس کے caps بھی جما کرتے پھر ہم bottle کو cut کرتے half اور پھر straw کی مدد سے balloon ڈالتے ہیں اور جو ان کے caps ہیں ان کو پھر ہم toothpick کے ذریعے یا پھر wooden skewer کے ذریعے پھر میں جو نا وہ wheels پہ وہ car کھڑی ہو جاتی ہے جو bottle ہے اور پھر جو آپ straw ڈال دو گے تو straw میں بلو کر ہوگے تو اس blow کر کے جو balloon آپ کا blow ہوگا تو car move کرے گی اس طرح کہ میں کچھ نہ کچھ کرواتی رہتی ہوں تو ان کا science کا knowledge بھی ہو جاتا ہے وہ بچے بور بھی نہیں ہوتے ان کو نئی چیزیں کرنے کو ملتی تو آپ یہ گھر میں بھی parents کریں ٹھیک ہے پھر آپ یہ دے سکتے ہیں کہ یہ بناو اور اس کے اندر چھوٹے چھوٹے جو پیسز ہوتے اس سے آپ human characters بناو پھر آپ base بناو آپ کی story اب آپ پہلے لکھو story کو آپ مجھے Lego پہ بتاؤ کہ یہ گارڈن ہے یہاں پہ ایک آدمی walk کر رہا ہے یہاں سے بچہ آیا یہاں پہ اس نے دیکھا کہ accident ہو گیا ساری car بھی use ہو گئی ان کی imaginary skill تھی story writing کی وہ بھی یہاں پہ cater ہو گئی اور جس طرح انہوں نے imagine کیا تو جو لکھا تا writing skill بھی آگئے اب story کو کیسے visualize کریں گے وہ بھی آگیا اس طرح social skills بھی ہوگی سب مل کے کام کرتے ہیں ٹھیک ہے اچھا اس طرح کی بھی آپ challenges دے سکتے ہیں middle school اور high school اور even elementary میں کہ find out the ways to clean up an oil spill اب oil spill ہو گیا تو ان کو paper towel دے دیں tissue papers دیں اب ان کو بولیں کہ find out the ways کہ یہ oil spill ہوا اس کو ہم کیسے remove کریں گے تو وہ paper انٹرنیٹ پہ گھر پہ اگر آپ class میں device نہیں ہے تو گھر پہ اور پھر class میں آکے وہ کریں گے اس اس طرح سے کیا ہو گا کہ وہ جو ہے instruction پڑھ نے کی آدت ہو جائے گی تو جو clues مل رہے ہیں اس کو instruction کو follow کرنے کی بھی ان کی skill develop ہو جائے گی and then it would be fun also when they will find something کچھ بھی آپ نے کوئی story چھپا دی کچھ بھی کر جس میں ایک block empty ہے اور ایک block میں number لکھا ہوا ہے یہاں پر ایک block empty ہے یہاں ایک number لکھا ہوا ہے اب کس طرح سے fill کرنا ہے کہ یہاں کا total اور یہاں کا total اتنا ہونا چاہئے یہاں اتنا چیلنجنگ ہوتا ہے بچوں کے اور واقعی دماغ چھٹنی بنتی ہے کہ یہاں پہ میں نے یہ number ڈالا یہ تو fit ہو رہا اور یہاں پہ لکھا ہوتا ہے کہ number should not be more than 12 تو اب number بھی آپ کو سوچ نہ ہے کہ 12 سے less ہو مگر ہم total کریں تو اس کا total 33 آنا چاہئے کیونکہ total دیا ہوا ہے تو اس کیونکہ آپ بھی اپنا لیسن پلان کرتے ہیں اب بچوں کے اس پر ہے نا کہ all days are not same کبھی جلدی کر لیا تو now what there should be a challenge crossword puzzles تیار رکھیں ٹھیک ہے اور جو ہے اس طرح کے دے دیں clues دے دیں across اور down اور آپ کی جتنے بھی concepts آپ نے کر آئیں لینگویج آٹ میتھ سائنس سوشل ستاڈیز تو وہ سارے clues دے دیں تو اس سے کیا ہوگا کہ وہ اپنے جو concept اس کو بھی ریکال کریں گے اور پھر وہ اس crossword puzzle کو صورت بھی کریں گے تو اتنا اتنا challenging competitive ہو جاتا ہے کہ what did you do did you find answer no no this is thing but this is not the answer so اس طرح سے ان کی word search آپ دے دیں word search میں کہ diagonal کون سا ہے across کون سا ہے downward کون سا ہے upward کون سا ہے تو اس طرح سن کو بڑا مزا آتا ہے یہ سب ریڈی رکھیں آپ کے پاس سالو یہ sheets telling گے اور every year آپ کرا سکتے every year جو grade آپ کے پاس آئے گا یا آپ کسی اور grade میں جائیں گے تو یہ سکتے ہوں parents please گھر میں کریں یہ سارے چاہے home schooling بچے ہوں چاہے school going بچے ریوبک cube ریوبک سکیوب ہم سب کرتے کہ پزل کو کہ بھئی آپ کے color سیم ہونے چاہیے orange پوری ایک لائن میں ہونے چاہیے وائٹ ایک لائن میں چاہیے کچھ بچے تو میرے seconds میں کر لیتے اتنی ان کے پریکٹس ہو گیا ان دی چیلنج بھی میں نہیں کر بات ٹھیک ہے جو number smart بچے جو ہیں ان کو math alambia دیں کہ بھئی 3 minutes میں 100 equations addition subtraction کی کرنی ہے 3 minutes میں آپ 40 multiplication کے equations solve کرنی ہے اس division کو اپ array method سے کرنا تو ان کو میں چیلنج دیتی ہوں اور بیٹھے ہوتے تو اس میں کیا ہوتا ہے دوسرے بچے جو اس level تک نہیں پہنچے وہ ان بچوں سے سیکھتے ہیں ان کی بھی پریکٹس ہوتی ہے اور جو جن کے پاس ہی potential ہیں اور جو وہ naturally جو gifted ہیں تو وہ ان کو پھر ان کے ساتھ بیٹھ کے solve کرتے ان کو سکھاتے تو ان کو لگتا ہے کہ ہم کچھ ایسا کر رہے ہیں کہ ہم دوسروں کے بھی help کر رہے ہیں اور اس میں ایک اور چیز میں کرتی ہوں تو یہ جو بچے quick learners ہیں میں ان کو اپنا جو بناتی ہوں کہ you are mini teachers so میں نے group دے دیا اگر میں نے division کا concept کرا رہی تو میں کہ میں ایک group کو لے رہی ہوں اور بچوں کو divide کر دیتی ہوں آپ کے پاس 3 بچے آئیں گے آپ کے پاس 3 بچائیں گے آپ کے پاس آپ بھی لے کر بیٹھ اور ان کو پریکٹس کرو تو اس سے کیا ہوتا ان کو ایک leadership ability ہوتی ہے ان کو یہ لگتا کہ miss نے ہمیں chance دیا ہے کہ ہم دوسروں کو سکھائیں ان کا خود رویجن ہو رہا ہوتا اور وہ ایک leader کی طرح دوسروں کو بھی سمجھا رہے ہوتا اور جو سمجھ رہے ہوتے ان کو peer support بھی مل جاتا ہے اس کے علاوہ آپ ان کو بولیں کہ you create word problems جو math کے word problems ہیں now you create word problems on your own تو وہاں پہ ان کی language skill بھی آجاتی کہ کس طرح سے word problem کو formulate کر اور challenging کیسے بنانا ہے تو ایسی کتنی چیزیں ہم کر سکتے ہیں پھر آپ seniors کو یہ دے دیں middle school میں دے دیں even elementary کو دے دیں کہ think of a mini Pakistan یہ Pakistan تو آپ کے سامنے ہے آپ کے سامنے history ہے آپ کو پتہ ہے کیا سٹرگل ہوئے انڈیپینڈنٹس کے work ٹھیک ہے اب Pakistan کے کیا حالات ہے آج سے 10-15 سال بات Pakistan کیسا ہوگا آپ کا جو vision اس کو ایک model میں تیار کریں یا پھر ڈروائنگ کے ذریعے یا پھر minecraft بچے کھیلتے اس کے ذریعے ہمیں مجھے آپ iPad پہ یا آپ پاکستان تو کرنے کو ایسی بہت ساری چیز ہیں اب دیکھیں آج میں آپ کتنے آئیڈیاس دی اس میں سے کتنے آئیڈیاس اور نکلیں گے آپ کے ذہن میں آئیں گے تو دیکھیں ہم کلاس میں ان بچوں کو اسی طرح انگیج کر سکتے نہ ان کو یہ لگے گا کہ ہاں ہم بور ہوتے کلاس میں برنٹ آؤٹ ہوتے اور نہ یہ ہوگا کہ ہمیں مس جو ہے وہ ان سب کی طرف دیان دی رہی ہمیں تو کچھ بھی ایک سکتر نہیں کرا آیا جا رہا تو شکایت بھی نہیں ہوگی تو دیکھیں کس طرح سے ان کا اور پوٹینشل ان کا جینیس جو ان جینیس ہے جو نیچرل وہ بہار آئے گا سو پھر آج سے شروع ہو جائیں ٹھیک پھر ملتے ہیں اگلی دفعہ ایک نئی چیز کے ساتھ اور بہت زبردست چیز کے ساتھ جب تک کے لیے اللہ حافظ